بال گھنے لمبے ہوں مگر روکے بے جان چھاڑو جیسے ہوں تو اچھے نہیں لگتے ان کو سمود اینڈ شائن بنانے کے لیے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک کیلٹین ماسک بنا کر شیئر کروں گی کیلٹین ایک پروسس ہوتا ہے جو کی بڑے بڑے سیلون میں دیا جاتا ہے اور اس کے چارجز بہت ایکسپینسیو ہوتے ہیں جسے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا یہ ٹریٹمنٹ تب کیا جاتا ہے جب بالوں کی نمی بلکل ختم ہو جاتی ہے اور بال روکے سکھے بے جان ہو جاتی ہیں ایسے خسک بالوں کو سلچانا ان میں سے کنگی تک نکالنا مشکل ہو جاتا ہے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی کیرٹین ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے جو کی بالوں کا آہار بھی ہے تو آج ہم گھر پر ہی نیچرل چیزوں سے سستا سا کیرٹین ماسک تیار کریں گے جو آپ کے بالوں کو پارلر جیسا ٹریٹمنٹ دے گا انہیں سمود کرے گا شائن کرے گا ہیلدی رکھے گا اور اس کے علاوہ وہ مشکرائجر لوگ کرے گا جس کی کمی سے ہمارے بال روکے اور بے جان ہوتی ہیں تو چلی ویڈیو کو شٹارٹ کرتی ہیں لیٹس گیٹ سٹارٹڈ اس کے لیے آپ کو لینا ہے فلیک سیڈ جسے ہم السی کے بیج بھی کہتی ہیں اس میں سامل ہوتا ہے اومی کا تھری فیٹی ایسیڈ جو کی آپ کے بالوں کو نیریس کرتا ہے بالوں کا مشکرائجر لوگ کرتا ہے اور بالوں کو سلکی اور شائنی کرتا ہے یہاں پر میں نے دو سے تین چمچ بھر کے السی کے بیج ڈال لیے ہیں ایک پین میں اب اس کے اندر ایک کپ بھر کر پانی ایڈ کر لوں گی اور اس کو رکھ دیں گے گیس پر لوڈ ٹو میڈیوم فلیم پر آٹھ سے دس منٹ کے لیے اس کو پکا لینا ہے تاکہ یہ ایک جیل فوم میں آ جائے ٹھیک ہے دیکھئے جو ہم باہر سے ٹریٹمنٹ لیتے ہیں اس میں ہوتا ہے کیمیکل اور یہ جو فلیک سیڈ کے ساتھ ہم ماسک بنا رہی ہیں یہ پوری طرح سے ہربل ہے السی کے بیج اوبلنے پر بہت کمال کا جیل پروڈیوز کرتے ہیں جو کی ہیلپ کرتے ہیں بالوں کو لمبا کرنے میں ٹھیک کرنے میں اور ہیر گروت کو فاسٹ کرنے میں یہ ہربل کیرٹین ہمارے ہیر فولیکلز کو ڈیپ لی نیریس بھی کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ویٹیمن ای کی بہت اچھی ماترہ پروائیڈ کرتا ہے جس سے ہمارے بال اگر رف اور فریجی ہیں دو موہیں ہیں یا پھر بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکے ہیں تو وہ بھی اچھے سے ریپیئر ہو جاتی ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس فلیک سیڈ کا یہ بہترین سا جیل بن کر تیار ہو چکا ہے اس کو آپ نے گرم گرم ہی چلنے کی مدد سے چان لینا ہے ٹھنڈا ہونے کا ویٹ بلکل بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ جب یہ ٹھنڈا ہونے لگے گا تو یہ اور بھی زیادہ جوائنٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کو چاننا بہت ہی مشکل ہو جائے گا تو یہ ہم نے جیل نکال لیا ہے ایک باول میں ماس کا جو سیکنڈ ڈگیڈنٹ ہے وہ ہے میرے پاس دہی دہی میں موجود ہوتا ہے وائٹمن بی سکس بی ٹویل اور یہ سورس آف پروٹین ہوتا ہے اور پروٹین آپ جانتے ہی ہوں گے بالوں کے لیے کتنا ایمپورٹنٹ ہے تو دہی ہمارے بالوں کو پروٹین دیتا ہے مویسٹرائج رکھتا ہے اس میں دو چمچ دہی ڈال لیں گے ایک چمچ میں ڈالوں گے گلیسرین گلیسرین ہمارے بالوں میں کنڈیشننگ کا کام کرتا ہے ہیلدھی اور سوفٹ کرتا ہے چاہے آپ کے بال کرلی ہو فریجی ہو یا دو موہیں ہو ہر قسم کے بالوں کے لیے یہ ساندار انگیڈنٹ ہے بالوں کی فریج کو ختم کر کے ان کی گروت کو بھی انکریج کرتا ہے اور لاسٹ انگیڈنٹ ہے ہمارا ناریل تیل ایک چمچ ہی اس میں ناریل تیل ایڈ کریں گے ناریل تیل آپ کے بالوں کی گروت کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ اس ماس کا استعمال کریں گے تو آپ کی فریجی نیس اور رفنیس تو ختم ہوگی ہی اس کے علاوہ آپ کے بالوں کی گروت بھی بڑھے گی یہ اویل آپ کے بالوں کی گروت کو ڈبل ٹریبل کر دیتا ہے ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے آپ نے اور جب یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اسے آپ نے پورے بالوں پر اچھے طریقے سے اپلائی کرنا ہے تھوڑے تھوڑے بال لے کر روٹ سے لے کر اینڈ تک اپنے بالوں پر لگا لینا ہے جو پارلر میں ٹریٹمنٹ کیے جاتے ہیں ان کو روٹس پہ استعمال نہیں کر سکتے صرف بالوں پر لگا سکتے ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ مادرہ میں کیمیکل ہوتے ہیں لیکن اس نیچرل ماس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسے آپ اپنے روٹس پر بھی لگا سکتے ہیں جس سے آپ کے بالوں کو پورا پوشن بھی ملے گا اور آپ کے بالوں کے ڈینڈرف یا سکیلپ انفیکشن کو بھی یہ ختم کرے گا اس ہیئر ماس کو لگا کر تین سے چار گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور جب یہ ڈرائی ہو جائے تو اس کو آپ نے ووش کر لینا ہے اسے آپ نے ہفتے میں ایک بار اپلائی کرنا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر جرور کریں سنے واد ڈیک کیئر